ماملہ یہ ہے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ صوبائی حکومتیں اپنے اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں تعلیم کے حساب سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ اس وقت سندھ حکومت نے کیا ہے تعلیمی ادارے بند کر کے وہ مناسب فیصلہ ہے اور اس وقت رسک جو ہے وہ انیلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا جان زیادہ پیاری ہے یا تعلیمی سال زیادہ پیارا ہے تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ٹھیک انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں مرتضی وعب کو جواب دے نہیں ہوں نہ حساب دے ہوں مرتضی وعب اپنے جو حکومتی خراجات ہیں ان کا جواب دیں میرا جواب جس نے لینا ہے وہ میرے سے لے لے گا گورنر سندھ عمران اسماعیل نے خاردر جنرل اسپتال کا دورہ کیا اسپتال انتظامیہ نے گورنر سندھ کو اسپتال کے مختلف شوبجات سے متعلق تفصیلی آگاہ کیا گورنر سندھ نے اسپتال میں داخل مریضوں سے ان کی خیریت اور اسپتال میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی بعد ازہ ہسپتال میں منقضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ خاردر جنرل اسپتال سو سال سے لوگوں کے خدمت کر رہا ہے بہت کم لوگ اللہ کی مخلوق کے خدمت فرض سمجھ کر کرتے ہیں یہ اللہ کا سودہ ہے اللہ کے ساتھ یہ سودہ ہے کہ آپ اس کی مخلوق کی مدد کریں تو وہ آپ کی مدد کرتا ہے جسے یہ سمجھ آگئی جسے اللہ نے اتنی عقل دے دی جس کی سمجھ میں یہ بات آگئی جس کے دل میں بیٹھ گئی اس کا بیڑا پار میں آپ کو آپ کی ٹیم کو ایک بات پھر تہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہوں اور اس چیز کا عیدہ کرتے ہوں کہ جو آپ نے تکالیف کا اظہار کیا روڈ یوٹلیٹی کے سلسلے میں اس کو انشاءاللہ میں بہتر کرنے کی کوشش کروں گا انہوں نے کہا کہ مہر کراچی کو پانچ ارب روپے دیے گئے ہیں لیاری میں سڑکوں کی تعمیر کیلئے بات کریں گے مہر کراچی کے ساتھ کراچی کی تقریباً دھائی سو کلومیٹر سڑکوں کی مرمت اور نئے سرے سے تعمیر کے لیے وزیراعظم پاکستان نے مہر کراچی کے لیے پانچ ارب روپے مختص کی وفاق کراچی کے لیے مزید ترقیاتی منصوبوں پر کام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی روپ تھام کیلئے سندھ وفاق کے ساتھ رابطے میں ہے اب تک بہترین بندوبست کیا ہوا ہے جبکہ ہمارے پڑوسی ممالک میں چائنہ میں اور ایران میں یہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور قابو سے باہر ہے اور ایسی صورت میں حکومت پاکستان نے جو بندوبست کیے ہیں کرونا وائرس کی روپ تھام کیلئے وہ قراج تحسین قابل تحسین تو اللہ نہ کرے کہ یہ وبا یہاں آئے اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں اسی سے زیادہ ممالک لپیٹ میں آ چکے ہیں اور پاکستان میں بھی کچھ کیسز ایڈیٹیفائی ہوئے لیکن اب تک معاملات کنٹرول میں ہیں لوگوں میں پی ایس ایل کیلئے دوش رضبہ پایا جا رہا ہے آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ پی ایس ایل اپنے شیڈیول کے مطابق انشاءاللہ کراچی میں پورے میچز پورے ملک میں جتنے میچز ہیں وہ پورے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو سیچویشن ہے کراچی کے سٹیڈیمز کی اس کے اندر بھی بے انتہا ستر فیصد اسی فیصد سولڈ آؤٹ ہے کراچی کے سٹیڈیم تو بڑا جوش پایا جاتا ہے لوگوں میں مایوسی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ جائیں انجوئے کریں انشاءاللہ حکومت پاکستان برکور کوشش کر رہی ہے کہ سٹیڈیم کو سٹیڈیم کو بھی سنٹائز کر دیا جائے تاکہ میچز ہونے سے پہلے جہاں پہ آپ آپ کے بچے اور آپ کے فیملیز بیٹھیں گے وہ جگہ سنٹائز کر دیا